اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹیل فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا فل میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں نے فیبرک لے لیا ہے اور اس کو میں نے ویٹھ فائز اس طرح سے فول کیا ہوا ہے اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ تقریباً ساڑھے پندرہ انچ بن رہا ہے اور جو بیک والا پورشن ہے اس کی بائیس انچ اس کی لیندھ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو مطلب جتنی آپ نے ٹیل رکھنی ہے اسی کے اکارڈنگ آپ نے اس کی لیندھ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پندرہ انچ ساڑھے پندرہ انچ اس کی ویٹھ ہے اور دونوں کی ویٹھ جو ہے اپر پارٹ اور جو بیک والا پورشن ہے دونوں کی ویٹھ سیم ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی ویسٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو ویسٹ کی کٹنگ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھئے گا کہ ویسٹ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کتنی ہے مجھے جو ہے وہ چاہیے ویسٹ اس کی تین ساڑھے تین انچ پہ میں کٹنگ کروں گی اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو لگا کے دوں گی نشان یہاں پہ ہم لگائیں گے تین انچ پہ تین انچ پہ نشان لگائیں گے تو ہماری جو یہ یہاں پہ جو سرکل بنے گا نا وہ بارہ انچ کا بنے گا مطلب فرانٹ اور بیک سائٹ کی جو ویسٹ ہے وہ بارہ انچ بنے گی اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی کہ ہم نے بارہ انچ اگر ہم نے ویسٹ کاٹ نہیں ہے تو ہم تین انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اور مجھے بارہ انچ نہیں چاہیے میں ہاف انچ اور اس کو بڑھا کے ایک دفعہ ہی اس کو نشان جو ہے وہ یہاں پہ لگا لوں گی ساڑھے تین انچ پہ تو آپ نے ویسٹ کے حساب سے مطلب آپ یہاں پہ پہلے تھوڑا کم اس کی کٹنگ کریں اس کو چیک کر لیں جتنی ویسٹ چاہیے اور پھر اس کی بعد میں کٹنگ کر لیں اس کا مطلب حل ہے کہ اس کو ہم دوبارہ کٹنگ کر کے پھر اس کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تین انچ پہ میں نے نشان لگایا تھا تو بارہ انچ ہمارے پاس اس کی ویسٹ جو ہے وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس آگئی ہے تو مجھے بڑی چاہیے تھی ویسٹ ہاف انچ میں اس کی اور کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ کٹنگ کر لیں میں نے اچھا اب ہم نے اس کو گلائی میں کٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ جو کھلی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ ساڑھے گیارہ بن رہی ہے اور جو بند سائیڈ ہے وہاں پہ یہ ساڑھے بارہ انچ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو بند سائیڈ ہے اگر وہاں سے کریں گے تو اس سائیڈ پہ گلائی میں آتے ہوئے اس کی جو گلائی ہے وہ کم ہو جائے گی یہاں تو ہم اس سائیڈ پہ فیبرک کو اڈرس کریں اور پھر ہم اس کی کٹنگ کریں ادر وائز اس کا سلوشن یہ ہے کہ جتنا ہمارا یہاں سے کھلی سائیڈ پہ ہمیں آرے پاس جتنا فیبرک ہے ساڑھے گیارہ انچ تو ساڑھے گیارہ انچ ہی ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے تو دونوں کو آپ نے پہلے چیک کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے میرمنٹ لینی ہے یہاں پہ ساڑھے گیارہ انچ پہ ہم نشان لگا کے تو ہم نے جو ہمارا فرنٹ پارٹ ہے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساڑھے گیارہ انچ پہ میں نے لگا لیا ہے نشان اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور جو بیک پارٹ ہے جو بیک پورشن ہے اس کی ہم نے ابھی کٹنگ نہیں کرنی صرف آپ نے فرنٹ سائٹ جو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کو ہم نے جو ہم نے نشان لگائے تھے انہی کو ہم نے کٹ لینا ہے کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے جتنی ٹیل رکھنی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کو جو ہے وہ ٹیل آپ کو اچھی لگتی ہے اس حساب سے رکھیں میں تقریباً چار انچ اس کی جو ہے وہ ٹیل رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہ سات انچ پان رہا ہے جتنی آپ کو مطلب پسند ہے آپ اس حساب سے اس کا جو فیبرک ہے اس کو آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے یہاں پہ چار انچ پہ نشان لگاؤں گی اور یہ فولڈنگ کے بعد اور سلائی کے بعد تقریباً تین ساڑھے تین انچ جو ہے وہ اس کی ٹیل آ جائے گی تو اس کو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایسے رکھ کے تو ہم نے اس کو ایسے گلائی میں کر لینا ہے یہاں پہ گلائی میں جب آ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو ایسے ہم نے ہلکا سا ایسے شیپ دیتے ہوئے یہاں پہ ایسے ہم نے اوپر لے جانا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے ایسے گلائی میں کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری یہاں سے شیپ آ گئی ہے اب اوپر سے ہم نے اس کو گلائی میں ہی ہم نے ایسے کاٹتے ہوئے اس کی شیپ جو ہے اس کو ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اوپن کریں گے نا تو فرنٹ پارٹ چھوٹا ہے اور بیک پارٹ جو ہے وہ اس کی لینڈ زیادہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سینٹر میں ایک مطلب لائن بن رہی ہے کریز اس کی آ رہی ہے اس کی تہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اس کو ہی ہم پکڑیں گے تو یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ ہماری فرنٹ پہ آ جائے گی اور بیک پورشن جو ہے وہ تیل ہماری بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں چلے گے اب اس کے بعد ہمیں فیبرک چاہیے سلیوز کے لیے تو یہ دیکھیں تقریباً سارے گیارہ انچ اس کی لینڈ ہے اور گیارہ انچ مطلب سکیر شیپ میں میں نے پیس لے لیا ہے اور اس کی اب ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر لینی ہے چھ انچ پہ یہاں پہ میں نے نشان سارے چھ انچ پہ لگایا ہے اور یہاں پہ ڈھائی انچ پہ نشان لگا کے تو یہاں پہ ہم نے اس کے کندے کی ایسے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے مطلب ہلکی سی ہم اس کو جو ہے وہ شیپ دیں گے پہلے تچیل لائن لگائی ہے پھر ہم نے کندے کی ہلکی سی اسے شیپ دینی ہے اور شیپ دینے کے بعد اس کی ہم یہاں پہ کٹنگ کر لیں گے اچھا کٹنگ کرنے سے پہلے یا آپ اس کو جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے اس کی تیل کی کٹنگ کی ہے اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ نشان لگا لیں یا آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے فیبرک کو رکھیں اور جتنے آپ نے سلیوز جو ہیں وہ آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ اس کو جو ہے وہ اس کی کٹنگ کریں آٹھ ہنچ پہ میں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں اور ایسے ہی گلائی میں ہم نے آٹھ آٹھ ہنچ پہ اس کو نشان لگا لینا ہے اور ہمارے سلیوز جو ہیں وہ ایسے ہم نے ان کو کٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آٹھ ہنچ پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے یہ ہمارے سلیوز کی کٹنگ ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس کی جو باڈی کی کٹنگ ہے ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ تیرہ انچ میں نے اس کی لینٹھ لی ہے اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ آپ اپنے بچے مطلب آپ نے اپنے بچے کے سائزنگ کے اکارڈنگ ہی اس کو جو ہے وہ باڈی کو لینا ہے اور ویسٹ بھی آپ نے اسی حساب سے کٹ کرنی ہے تو یہ تقریباً میں چھ سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں اور کندے کی ہم یہاں پہ اس کو ہم شیپ دے دیں گے تیرے کی کٹنگ کر لیں گے تو تیرے کو یہاں پہ تقریباً ایک انچ یا آدھے انچ کے قریب یہاں سے اس کو ریب میں ہم شیپ دے لیں گے اور نیچے تقریباً ڈیڑھ انچ کے قریب یہاں پہ اس کو گلائی میں میں نے نشان لگایا ہے اس کی اب ہم نے ایسے ہی کٹنگ کر لینی ہے اور اب اس کی فٹنگ کی جو مطلب جو سائیڈ کی سلائین لگانی ہے نا اس کو میں نے ہلکا سا یہاں پہ شیپ دیا ہے اگر آپ بڑی بچے کی مطلب کسی ینگ گل کی بنانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اس کے کندے کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو آپ ایک انچ کے قریب اس کو جو ہے وہ تھوڑا دیپ اس کی کٹنگ کریں گی فرنٹ سائیڈ کی اور اگر بچی کی ہے تو پھر اس کی کٹنگ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اب دونوں کا نیک جو ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور فرنٹ سائیڈ جو ہے اس کا تقریباً ایک انچ کے قریب اس کو تھوڑا سا ہم دیپ کر لیں گے اچھا اگر آپ مطلب اس کا بٹن پٹی بنانا چاہ رہی ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ اس کی پٹی جو ہے اس کو ہم بنا لیں گے اس کو کٹیں گے تقریباً دو سے ڈھائی انچ میں نے یہاں پہ کٹ لگایا ہے تاکہ اس کی جو بٹن پٹی ہے اس کو بھی بنایا جائے تو یہاں پہ شولڈر جو ہیں ان کو سلائی کر لیں گے دونوں گندے ان کو سلائی کر لیا ہے میں نے اور سلائی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی پائپنگ جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے اور اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی پائپنگ کرنے سے پہلے یہاں اس کو سلائی کرنا ہے گلے پہ اس کو سلائی یہاں پہ لگانا ضروری نہیں ہے اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ اس کو جب ہم سلائی لگائیں گے ایسے نیک پہ تو اس میں دوبارہ جب ہم اس کو پائپنگ کریں گے تو اس میں فیبرک جو ہے وہ کھلے گا نہیں اتنا ہی رہے گا جتنی ہمیں کٹنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے اور جو ہماری میئرمنٹ تھی اب لے لیا ہے میں نے فیبرک ریپ کٹنگ میں اور اس کو میں نے چاروں سائیڈز پہ سلائی کر لیا تھا اس کے بعد اب اس کی پائپنگ جو ہے اس کو ہم کر لیں گے سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارا نیک جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب سلیوز جو ہم نے کٹ کیے تھے ان کے سینٹر میں میں نے ہلکا سا جو ہے وہ کٹ لگا لیا ہے اور یہاں پہ ایک انچ کے قریب ایک سائیڈ پہ ہم اسے جو ہے وہ مطلب فول کریں گے اور اب دوسری سائیڈ پہ ہم نے ایسے ایک انچ کے قریب ہی ہم نے اس کو دوسری سائیڈ پہ فول کرنا ہے اور اسے ہم نے سلائی لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے سلیوز جو ہیں یہ بھی تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے ہم نے دونوں ان کو سلائی کر لینا ہے اور اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے نا وہاں پہ پیکو کر لیں یا مشین کے ساتھ ہی اسے باریک سا اسے جو ہے وہ سلائی کر لیں تو اس طرح سے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم نے اس کی جو سلائیاں ہیں اس کو ہم نے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ اس کو ہم نے سلائی کر لینا ہے جو ہماری اپر پارٹ ہے فروگ کا تو دونوں سلیوز ہم نے ایسے ہی جوڑ کے تو ان کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے تو اب ہم نے مطلب اب سلیوز جو ہیں ان کو تو سلائی کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس کی جو سائیڈ کی سلائیاں ہیں وہ ہم نے لگا لینی ہے اور جو اس کی مطلب ہے اس کو نا جو آپ نے اپر پارٹ ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ سلائی کر کے پھر آپ نے اس کے بعد اس کے لور پارٹ کو اس کے ساتھ آپ نے سلائی کرنا ہے اور جو سائیڈ پہ ہم نے نشان لگائے تھے دونوں سلائیاں جو ہیں وہ اسی نشانوں پہ آنی جائیں ہیں دونوں کو ہم اب ہم نے سلائی کر لینا ہے اب اس کی بو بنانے کے لیے مجھے فیبرک چاہیے تو یہ اس طرح سے میں نے فیبرک لے لیا ہے اور دو مطلب پیس لیے ہیں ان کو اب سلائی کر لینا ہے یہاں پہ اب ہم دیکھیں اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ایزی سے طریقے سے ہم اسے جو ہے وہ سلائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصور سا فروگ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ہمارا یہ اس کی ڈیزائننگ کے لیے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اس کی تھوڑا سا میں نے اس کا گیپ چھوڑا ہے تاکہ اس کو سیدھا کرنے میں آسانی رہے اب اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے پریس کرنا چاہیں یا اس کے اوپر ایسے سیدھا کر کے تو اس کے چاروں سائٹ پہ سلائی لگا لیں تو ہماری بو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی میں نے اس کے چاروں سائٹ پہ سلائی لگائی ہے اس طرح سے ہم نے دونوں جو ہیں دو ہم نے مطلب ایک بڑے سائز میں اور ایک چھوٹے سائز میں ہم نے ایسے جو ہیں وہ اس کی بوڑ تیار کر لینی ہے دونوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے سلائی لگائی ہے میں نے اور یہ دیکھیں یہ ہماری دونوں جو ہیں ان کو میں نے اکٹھا کر لیا ہے سوئی کے ساتھ سلائی لگانا چاہیں سوئی کے ساتھ سلائی لگا لیں اب ملٹی کلر کی میں نے گولڈ ڈوری لی ہے مطلب مختلف کلر کی میں نے ڈوریاں لے کے تو ان کو میں نے ایسے لگا کے اس کے ساتھ فروگ کے اوپر میں نے اسے سلائی کر دیا ہے مطلب سوئی کے ساتھ اس کو انہیں ٹانکے لگا دیئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سمپل سا اور بہت ہی خوبصور سا ہمارا فروگ جو ہے وہ ہمارا ٹاپ بہت اچھا سا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے سلیوز آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ